اسلام علیکم اس سیشن میں ہم ایوری ڈے کریٹیوٹی کے بارے میں بات کریں گے یعنی ہم اپنی روز مرہ زندگی میں کس طرح اپنی تخلیقی صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں ہم بہت سی طریقوں سے یہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا یہ صرف خطاتی کے لیے یا مسوری کے لیے یا رائٹنگ کے لیے محدود نہیں ہے بہت سی دوسری طریقوں میں بھی جیسے کہ اگر آپ کوئی پیرنٹ اپنے بچوں کو کوئی چیز سمجھانے کا کوئی نیا طریقہ نکالے یا کوئی فارمر اپنے کسی کھیت کے اوپر کسی چیز کا کوئی اچھا سولوشن نکالے یہ ساری چیزیں کریٹیوٹی کے ہی زمرے میں آتی ہیں کریٹیوٹی ہے کیا؟ اس کو ڈسکرائب کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں انگینا طریقے ہو سکتے ہیں اور کچھ ہم نے اس کے جو جوز ہیں وہ یہاں پہ آپ کے لیے آج نکال کے رکھے ہیں ایک تو یہ کہ کریٹیوٹی یہ ہے کہ ہم کوئی چیز امیجن کر لیں یا کوئی کہانی بنا لیں جیسے کہ بچے بناتے ہیں یا اپنا کوئی فرضی یا فکشنل دوست انہوں نے بنایا وہ ہوتا ہے یہ بھی ایک کریٹیوٹی کی شکل ہے کہ آپ کچھ امیجن کریں کوئی چیز تھی ہی نہیں اور آپ نے اس کو اپنی سوچ کے ذریعے کریٹ کیا یہ رائٹرز بھی کرتے ہیں جب وہ کوئی کیریکٹر کرتے ہیں یہ آرٹس بھی کرتے ہیں اور یہ کوئی اور انونٹرز وغیرہ بھی اس کا اظہار کرتے ہیں اس کے بعد ہے کوئی چیز میں خوبصورتی کرنا نہ صرف کوئی آپ چیز بنا رہے ہیں بلکہ اس چیز میں کوئی کسی قسم کی خوبصورتی ہو چاہے وہ سننے میں محسوس ہو دیکھنے میں محسوس ہو ٹچ کو محسوس ہو ہو سکتا ہے آپ کپڑوں کے ڈیزائنر ہو ہو سکتا ہے آپ کوئی جیولری کے ڈیزائنر ہوں یا کوئی آپ گیجٹ تیار کر رہے ہوں لیکن اس میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی بیلنس ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ استعمال کرنے والوں کو اپیل کرے خوبصورتی کی اپنی اپنی شکلیں ہوتی ہیں اپنی اپنی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں جو مجھے خوبصورت لگتا ہے ہو سکتا ہے کسی اور کو نہ لگے کئی لوگ جو ہیں جیسے سٹیفن کنگ ایک رائٹر ہیں اور انہوں نے رائٹنگ کے بارے میں بہت سی امپورٹنٹ انسٹرکشنز دی ہیں لیکن وہ جو کتابیں خود لگتے تھے اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ ہورر سٹوریز ہیں تو اس میں بھی ایک اپنی خوبصورتی ہے کہ وہ کیسے کیریکٹرز کو ڈیویلپ کرتے ہیں سیچویشنز کریٹ کرتے ہیں کیسے لوگوں کو ڈراؤ کرتے ہیں اپنی ورلڈ میں تو خوبصورتی کی ملٹپل ڈیفنیشنز ہو سکتی ہیں لیکن کریٹیویٹی میں بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو دیکھنے والے کو یا یوزر کو اپیل کرے اسی طرح اس میں کوئی بیلنس ہونا چاہیے کہانی میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس میں ایک شروع کا حصہ ہوتا ہے ایک میڈل کا حصہ ہوتا ہے ایک آخر کا حصہ ہوتا ہے یا اگر آپ بلوگ لکھیں گے اس میں بھی اگر آپ جس حساب سے لے کے چل رہے ہیں اس کا کوئی فلو بننا چاہیے کوئی شروع کا حصہ ہونا چاہیے کوئی درمیان کا حصہ ہونا چاہیے کوئی انڈ ہونا چاہیے سب میں آپس میں ربط ہونا چاہیے تو اسی طرح بیلنس اور بیوٹی کے ساتھ کریٹیویٹی اپنی شکل نکالتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ کوئی مسئلے کا حال ہونا چاہیے مسئلہ ضروری نہیں ہے جیسے ہم نے بات کی کہ پیرنٹس کیسے اپنے بچوں کو ڈیل کریں یا فارمر کیسے کوئی کسی انسیکٹ کو ختم کرے وہ بھی مسئلے ہو سکتے ہیں لیکن کریٹیو رائٹنگ کے اس سے آپ کا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ریڈر کو ان فارم کیسے کرنا ہے یا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو انٹرٹین کیسے کرنا ہے اور انٹرٹین سے بڑا چیلنج جو آج کے دور میں رائٹرز کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اٹینشن کیسے آپ نے اس کے علاوہ ایک انسپریشن کی کوئی چیز آپ کریٹ کریں یہ بھی کریٹیوٹی ہے جیسے کہ کسی آرٹسٹ کی کوئی خطاتی ہو یا اسماعیل گل جی کہ اگر ہم کام دیکھیں اس میں ایک انسپریشن ہوتی ہے اگر آپ بچوں کی بھی کہانیاں دیکھیں جے کے راولنگ کی جو ہیری پورٹر کی کہانیاں اس میں ہو سکتے ہیں آپ سوچیں کہ یہ تو میجیکل ورلڈ ہے اور یہ بلکل بچوں کی کہانیاں لیکن اس میں بھی ایک طرح کی انسپریشن ہے کیونکہ اس کی ایک بیسک تھیم یہ ہے the struggle between good and evil تو اس میں آپ کے لئے ایک انسپریشن ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ہیری پورٹر اور اس کے دوست ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ میجیک کو سمجھتے ہیں اور اس میں جو ایک اور جو گروپ ہے لوگوں کا وہ ان کو انہوں نے مگلز کا نام دیا ہے جو کہ اس ساری خوبصورتی سے اس سارے میجیک سے ناشنا ہے اور ہم اس سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح how can we open ourselves to the magic of the world تو کوئی نہ کوئی انسپریشن کوئی نہ کی خوبصورتی creativity میں ہمیشہ چھلک رہی ہوتی ہے اس کی شکل اپنی unique ہوتی ہے اسی لئے وہ creativity کہلاتی ہے جو بھی چیز آپ نے creatively بنائیے وہ آپ کو کسی اور دنیا میں transport کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے اس کو آپ دیکھیں یا پڑھیں یا سنیں تو آپ اس دنیا میں enter ہو جاتے ہیں ہیری پورٹر کی میں نے مثال دی Black Beauty یہ کتاب ہے جو کہ ایک خاتون نے لکھی ہے خاتون رائٹر ہیں اس کی اور اس میں انہوں نے ایک گھوڑے کی دنیا میں آپ کو ڈرائن کیا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ گھوڑے جو ایک یوز ہوتے ہیں ان کا کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں اور اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے تو this is how a creative person اور a creative writer creates a different world جو کہ دوسر پڑھنے والے کے لیے یوزر کے لیے سچ ہوتی ہے اور سچ بن جاتی ہے اتنی دیر کے لیے جتنی دیر کے لیے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں اچھا creativity کو سمجھنا ذرا سا complicated ہے کیونکہ ایک طرف تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ creative ہونے کا مطلب ہے کہ آپ بالکل کوئی نئی چیز کر رہے ہیں لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو ایکزامپل دی Harry Potter کی بھی تو اس میں بھی creative چیز نئی تو ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی نئے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے کہ آپ relate کر سکتے ہوں جس سے کہ user relate کر سکتا ہو تو اور اسی میں اس کی کامیابی ہوتی ہے بے شک کوئی science fiction کی کتاب ہو جیسے کہ Isaac Asimov کی iRobot ہے یا Harry Potter کی کہانی ہے اس میں بہت سی ایسی themes ہیں جو کہ اس کو relatable بناتی ہیں Alice in Wonderland کی جو بچوں کی کہانی ہے اس پہ cartoons بھی بنے ہیں جب اس کو as an adult آپ پڑھیں یا as a young adult آپ پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو اپنے لیے interest کی بات نظر آئے گی اور آپ relate کر سکیں گے کہ وہ کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی جیسے اس میں وہ ایک rabbit hole میں جاتی ہے اور کسی نئی دنیا میں enter ہو جاتی ہے اس کو عجیب جیب characters ملتے ہیں اس کو اپنا راستہ نہیں مل پا رہا ہوتا ہے وہ ساری ایک fantasy ہے لیکن yet it's relatable تو fantasy fiction بھی اسی لیے لوگوں کا appeal کرتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اسے relate کر سکتے ہیں تو creative ہونے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی wild یا far out چیزوں کے جس سے کسی کو کوئی connection نہ feel ہو سکے تو ایک تو یہ بات ہے اس کے لاوہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے audience کو دیکھ نہ ہے اور audience کو ریچ کر لیکن اس کے ساتھ ساتھ audience کو ریچ کر لیکن آپ نے اپنے اندر بھی ریچ کر نا اور اسی وقت جو creative کوئی چیز بنتی ہے اس میں beauty ہوتی ہے اگر آپ نے لکھنا ہے جنگل لکھنا ہے یعنی کسی commercial کے لیے آپ نے لائنز لکھنی ہے تو اگر آپ ایسی بلکل اس کو رائیم اور وہ ساری چیزیں ٹھیک کر لکھ لیں لیکن آپ یہ نہیں سوچن گے دیکھنے والے دریمز کیا ہیں فیئرز کیا ہیں تو پھر آپ اچھی مارکٹنگ کیمپین نہیں تیار کر سکتے اکثر آپ دیکھیں اشتہاروں میں یہی ہوتا ہے انہوں نے لوگوں کے ڈریمز اور فیئرز کے اوپر پلے کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو خود بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر میں چھے سال کا بچہ ہوتا تو مجھے کیا چیز اپیل کرتی اگر وہ آپ کے اس پرادکٹ کی ٹرگٹ آرڈین تو آپ کو ریچ اپنے اندر بھی کرنا پڑتے ہیں تب ہی اس میں بات میں چاشنی آتی ہے اور اپیل آتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ the world that رائٹر کرییٹس ڈروز یو ان آتی کنیکٹ یو اسی طرح جیسے کہ آپ پڑتے وئے اپنے تھوٹ سے بھی کنیکٹ ہیں اور آرڈین سے بھی اسی طرح جو آرڈین ہے وہ بھی دنیا میں تو انٹر ہو گئی ہے لیکن وہ اپنے بارے میں بھی زیادہ جان رہی ہے اس کے اندر اپنے انٹروسپیکشن کا عمل بھی چل رہا ہے اگر کوئی کتاب پڑھ رہی ہے آرڈین یا کوئی شخص اگر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے جیسے ہیری پورٹر کی ہم اگزامپل لے رہے تو ہو سکتے وہ سوچ رہا ہاں میرے بھی دوست مجھے نہیں سمجھتے میرے بھی دوستوں کے ساتھ مجھے یہ issues ہوتے ہیں یا اس طرح کی آپ کے جو ریڈر ہے اس کے اندر بھی یہ اپنے ریفلیکشن کا عمل چلتا رہتا ہے اور اچھا کریٹیویٹی تو ایک بڑی سی ایک اوور آل چیز ہے اور ہم سوچتے ہیں شاید ان دیکھنا چاہتے ہیں کچھ نئی بات کرنا چاہتے کہانیاں بناتے سب بچے دل سے گھڑ کے بتاتے ہیں انتل ہم ان کو ٹوکنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں نئی جھوٹ بول رہے ہو ایسے نہیں کرنا حالان کہ اپنی ایک ایمیجنیری ورلد انہوں نے خریئیٹ کیوئی ہوتی جس کا جھوٹ یا سچ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا سو ایمیجنیری ورلکن اس کو اگر الگ ہم کر دیکھیں تو وہ کون سی سکلز ہیں جو ہمیں ہی ہلپ کرتے ہیں کہ ہم خریئیٹی ہوں یا ان کو سکلز کو دیکھیں تو ہم یہ بھی سوچ سکتے کہ اچھا یہ والی چیز تو میں اچھی کر لیتی ہوں لیکن یہ والی چیز میرے اتنی سٹرونگ نہیں تو as people who are learning to write آپ کے لئے بھی یہ interesting ہوگا دیکھنا کہ ان میں سے کونسی qualities آپ ہیں کونسی پہ آپ مزید محنت یا صرف دہان بھی کسی چیز پہ کر لیں تو وہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی یہ کونسی چیز ہوئی اب یہ آپ کی توجہ مانگ رہی ہے ان میں سے critical thinking critical thinking کا یہ مطلب نہیں کہ کسی پہ نکتا چینی کرنے کے لیے سوچ بلکہ یہ کسی چیز کو systematically سوچ اس کو analyze کرنا اس کا تجزیہ کرنا یہ critical thinking ہے اس کے کچھ جو حصے ہیں وہ یہ آپ کو یہ نظر آ رہے ایک تو یہ کہ آپ ideas کے بیچ میں لنکس دیکھیں اور اس لنک میں آپس کا ربط جو ہے وہ explore کر سکیں ہو سکتا ہے آپ نے کوئی بلاغ لکھنا ہے ٹیروریزم کے بارے میں یا اس کے اثرات کے بارے میں اس کے کچھ تو اثرات ہو سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ ٹوریزم نہ ہو لیکن اس کا اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ماں باپ ہیں وہ بچوں کو کیسے پال رہے ہیں اس میں کوئی فرق آ جائے یہ وہ چیز ہوگی جو ایک دم سے سامنے نہیں آئے گی لیکن اگر آپ میں اچھے کانفیڈنس میں اور انگسیٹی لیولز میں ان سب میں کیسے ڈیفرنس آ سکتا ہے تو یہ آپ الگ الگ کے آئیڈیاز کو جوڑ کے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپس میں رفت بن رہا ہے اگر بن رہا تو آپ کیسے اپنی کریشن میں سامنے لے کے آسکتے ہیں تو یہ ایک ایمپورٹنٹ کریٹیکل تنکنگ سکلز میں سے ایک ایمپورٹن سکل ہے جو کہ ایک رائٹر کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے الاوہ اچھے لکھے ہوئے کی یا اونثنٹک لکھے ہوئے کی یہی ایک نشانی ہے کہ جہاں وہ آپ کو اپنے ریڈر کو اپنے آپ موسیقی شکریہ